بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں آج ہم نے عمران خان صاحب سے ملقات کرنے کے لیے پوری پوشش کی رات سے لگے ہوئے تھے رات سے جو جیل کے احکام ہیں ان سے ہم رابطہ کر رہے تھے کہ ہماری ملقات کروائی جائے جو کہ قانونی طور پر ہمارا حق ہے خان صاحب سے پاور آفٹر آرنی سائن کروانے ہیں اور ان سے قیسز کے حوالے سے انسرکشنز لینی ہے جو کہ قانونی طور پر ہمارا حق ہے لیکن شاید وہ پچھلی پریس کانفرنس کی وجہ سے آج ہمیں اجازت نہیں دی گئی بلکہ صرف یہ کہا گیا کہ بی بی صاحبہ کو علاؤ ہے اور آپ نہیں مل سکتے آپ اگلے ہفتے آئیے گا تو ہماری طرف سے کسی طرح سے نہ کوئی مضمت کی گئی ہے سمپلی ہم نے ریکویسٹ کی ہے اور پرسکون طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل خیریت سے واپس جا رہے ہیں اور کوئی ایسی وہاں پہ لڑائی یا کوئی حتہ پائی نہیں ہوئی جیسا کہ کل وہ ایک ایف ای آر درج کی گئی تھی ہمارے جو دوسرے دو معزز شیر عوض المروت صاحب اور پریسٹر عمر نیالی صاحب آئے تھے اور انہوں نے کوشش کی اور بعد میں جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ انہوں نے آکے لڑائی کی ہے اور ان کے اوپر ای آر درج کر دی کہ انہوں نے مضمت کی حالانکہ وہ بلکل ٹھیک تھے کوئی ان کی وردیاں جو ہیں وہ نہیں پھٹی ہوئی تھی کیونکہ اگر لڑائی ہوتی تو دیفنیٹلی پولیس اتنی زیادہ تعداد میں ہوتی ہے تو دو بندے اگر آگے سے کوئی مضمت کرتے ہیں تو ان کے بھی تو کچھ کپڑوں کے اوپر کچھ ہونا تھا لہٰذا انہوں نے اس کی حد تک تو پریسٹر بیل لے لی ہے بی بی صاحبہ سے جو ہے وہ بھی بات ہوئی ہے جب وہ نکلی ہیں تقریباً تیس منٹ کی ملاقات ان کی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ سیم وہی پوزیشن ہے یعنی کہ جو کلاس ہے اس کو چینج نہیں کیا گیا کتنا انہوں نے پیغام دی ہے باقی انہوں نے کہایا کہ ٹھیک ہے آپ سمپلی یہ بتا دیں لیگل ٹیم کی آج ملاقات ہیں ہم انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ کوشش کریں گے اسلامباد ہائی کورڈ نے جو آرڈر دیئے اس پہ کمپلائنس کروانا اس کا حکم ماننا جیل حکام کی ڈیوٹی تھی جو کہ نہیں مانا گیا اس بابت ہم کل اسلامباد ہائی کورڈ سے رجوع کریں گے اور جیل حکام کے خلاف تو ہینے عدالت کی کاروائی کروائیں گے دیکھیں عمران خان صاحب سے لیگل ٹیم کی ملاقات نہ کروانا تو یہ بہت سارا ہمیں شک ہونے لگتا ہے کہ جو جیسا عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے کس طرح ان کو ایک سیل میں رکھا جا رہا ہے کہ شاید اس طرح کے سیل میں دہشت گردوں کو بھی نہیں رکھا جاتا تو یہ سابق وزیراعظم ہے ستائیس سال انہوں نے اس ملک کے لیے رول آف لاہ کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں تو یہ سوچنا چاہیے عدالتوں کو بھی کس طرح ان کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں